بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہزاروں لوگ ہیں میری اس چینل پر جو کمپلینز کرتے ہوئے زندگی میں نظر آتے ہیں کہ سر ہماری زندگی میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں ہماری زندگی میں پرابلمز بہت زیادہ ہیں پتہ نہیں ہماری زندگی میں کبھی سکھ آئے گا کہ نہیں آئے گا کبھی کوئی ایسا دن آئے گا جس دن ہم خوش ہو سکیں گے کبھی کوئی ایسا دن ہوگا ہماری زندگی میں جس میں ہم پر سکون ہو سکیں گے یا سکون سے اپنی زندگی کو گزار سکیں گے پتہ نہیں کون سے سکون کی تلاش ہے ہمیں ہمیں خود وہ سکون نہیں مل پارا جس سکون کے لیے ہم خامخواہ استراب میں ہیں ہم زندگی میں پریشان ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہیں اور ڈپریشن اتنا زیادہ ہمیں ڈپریشن ہوتا جا رہا ہے اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ جہاں ہم ہیں وہاں ہم خوش نہیں اور جہاں ہم جانا چاہتے ہیں وہاں ہم ہیں نہیں ہماری زندگی اس دنیا میں ہم جنت بنانے کی کوششوں میں ہیں اس دنیا کو ہم بہترین کرنے کی کوششوں میں ہیں اور اسی کوششوں میں اپنا بہت سارا وقت پیسہ، انرجی ریسورسز، ریلیشنز لگاتے جا رہے ہیں پر بدقسمتی سے ہمیں وہ سکون نہیں مل پارا وہ ذہنی استراب سے ہم نے نکل پارے وہ ڈپریشن ہماری زندگی سے ختم نہیں ہو پارا جس کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ زندگی آسان ہونی چاہیے مگر زندگی کی سائیکالوجی یہ ہے کہ یہ دنیا جس نے بنائی ہے رب کائنات نے اس نے ایک ہی چیز رکھی ہے کہ مسلمان کے لیے یہ جو زندگی ہے یہ سکون دے زندگی نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے اصل سکون اس کی منزل اصل وہاں ہے یہاں نہیں ہے اگر آپ یہاں رہے کہ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو پھر آپ کو زندگی میں ایک چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے وہ چیز کیا ہے پہلی تو چیز یہ ہے جو لوگ میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سب کو ویلکم کرتا ہوں اور جو لوگ پہلے سے ہیں ان سب کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں بڑی مہربانی آپ نے ٹائم نکالا اس چینل کے لیے اب اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں کو جو ہے ہم موٹیویٹ کر سکیں اگر آپ دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تائف میں دین حق کی تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا نہ صرف ساتھ دینے سے انکار کر دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عباش لوگ لگا دیئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک جو ہیں وہ زخمی ہو گئے جن سے خون جاری ہونا شروع ہو گیا جب یہ سارے معاملات صحابہ اکرام نے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا جو ہے وہ سخت رییکشن نہیں دیا ایک ہی بات کہی کہ میرے اللہ نے مجھے اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجائے اور میں ان کے لیے کوئی بدعا نہیں کرنا چاہتا میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلوں میں سے جو ہے وہ دین حق پر چلیں گے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایک لفظ کوئی ایک لفظ کوئی ایک بات کوئی ایک لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے نکلے بدعا کا وہ دونوں پہاڑ ایسے جوڑ دیں اور یہ لوگ اس زمین میں ہی دسے کے دسے رہ جائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدعا نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ورس سیچویشن میں بھی کام رہے ہم ان کے امت ہی ہم ان کے ماننے والے ہیں ہمارے دلوں میں جان میں ہر جگہ میں وہ ہیں ایک مسلمان کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے جان مال اس کی عزت عبرو سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں نہ آ جائیں ہم ان کے ماننے والے ہیں اور اتنے زیادہ پریشان ہیں اتنی زیادہ تکلیفوں میں ہیں ہم جس زندگی کو سوچ رہے ہیں پتہ نہیں وہ زندگی کیا ہے ہم جس زندگی کے پیچھے ہیں پتہ نہیں وہ زندگی کیا ہے جبکہ بنانے والے نے کہہ دیا یہ دنیا جو ہے یہ عبرت کی جاہ ہے یہاں ہمیں رہ کے عبرت حاصل کرنی ہے یہاں ہمیں رہ کے اس ایک مقام کا سوچنا ہے کہ جس مقام پہ ہم نے جانا ہے اور وہاں کی تیاری کرنی ہے لیکن ہم یہاں رہ کے بہت سی چیزوں کی تلاش میں ہیں لیکن اگر ہمیں یہاں رہنا ہے اور ہمیں خوش رہنا ہے تو پھر ہمیں ایک چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہوگا وہ چیز ہوگی کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں what is the reason behind اس کے لئے میں آپ کو چھوٹی سی life story share کرتا ہوں وکٹر فرنکل کی وکٹر فرنکل جو تھا وہ ایک آسٹین سائکائٹس تھا نیورولیجس تھا فولیسفر تھا اور اوثر تھا اور اس نے ایک کتاب لکھی منز سرچ فور مننگ جس میں وہ بندہ ایک کہانی شیئر کرتا ہے اپنی life story شیئر کرتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کو قیدی بنا لیا گیا وہ جس قید میں تھا اس قید میں ہزاروں لوگ تھے بلکہ لاکھوں لوگ تھے اور ان لوگوں میں سے بہت سے لوگ اس کی آنکھوں کے سامنے مارے جاتے تھے کوئی وقت کی پبندی نہیں ہوتی تھی اتنی عذیتناک زندگی تھی کہ اس زندگی میں مرضی کا لفظ کہیں تھا ہی نہیں اپنی مرضی کا لفظ جو کچھ تھا جیسے تھا بس وہ جیلر جس طرح سے چلاتے تھے اسی طرح سے وہ لوگ چلتے رہتے تھے جہاں وہ رکھتے تھے وہاں ان پر ظلم کیا جاتا تھا کھانا ان کی مرضی سے ہوتا تھا سونا ان کی مرضی سے ہوتا تھا کام ان کی مرضی سے ہوتا تھا ایسی زندگی کو آپ ذرا ازیوم کریں وہ زندگی کیا ہوگی بہت سے لوگ روزانہ آپ کی آنکھوں کے سامنے مارے جا رہے ہوں آپ ذرا اس زندگی کو امیجن کریں آپ دنیاوی اعتبار پر بات کر لیں وہ لائف کیسی ہوگی وکٹر فرنکل نے وہاں ایک چیز دیکھی اس نے دیکھا کہ جو لوگ مر رہے ہیں ان لوگوں میں ہٹے کٹے جوان لوگ زیادہ ہیں وہ جو لوگ بڑے ہیں تھوڑے ذرا بیمار ہیں لیکن وہ پھر بھی زندہ ہیں اور وہ پھر بھی اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں ہشاش بچائش کام کر رہے ہیں اس نے جب ان ساری چیزوں کو دیکھا تو اس نے ایک چیز نوٹ کی کہ ان کے پاس جینے کی وجہ تھی ان کے پاس لائف میں ایک ایم تھا ایک مقصد تھا کہ وہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے تھے یہاں سے نکل کر کہیں آگے جانا چاہتے تھے اور یہ ایک ہی چیز تھی جو ان کو زندہ رکھے ہوئے تھی اور یہ ایک ہی چیز تھی جو وکٹر فرینکل نے اپنے اندر ڈال لی اس نے اپنی بیوی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ میں یہاں سے نکل کر جب میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا میں کیسی زندگی گزاروں گا ایک سوچ ایک مقصد اس کو اس وقت کی تکلیفیں پریشانیاں سب بلا گیا وہ پہلے سے زیادہ فٹ ہو گیا پہلے سے زیادہ تندرست ہو گیا اور وہ ایم کہاں ہے وہ خواہ وہ ایم جب آپ کے اندر نہیں ہوگا آپ ڈپریشن میں رہو گے چلو ایک کہانی میں آپ کو اور سناتا ہوں ایک اٹھارہ سال کا لڑکا جو کہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا کہ رشتے پیسوں پہ بکتے ہیں اس کے ارد گرد کے لوگ اس سے زیادہ اس کے پیسوں سے محبت کرتے ہیں اس کے نہیں سب کے پیسوں سے مطلب ہمیں پیسے چاہیے نا اسے سوچا میں دن رات ایک کروں گا میں محنت کروں گا میں پیسہ کماؤں گا ایسے ہی کیا تین سال لگا تار اٹھارہ گھنٹے زندگی کے کام کیا پیسہ کمایا بہت پیسہ کمایا جب بہت پیسے کا خواب تھا بہت پیسے کا ایم تھا لائف میں ایک مقصد تھا بہت پیسہ کمانا بہت پیسہ کما لیا اب بہت پیسہ کما لیا اب کوئی دوسرا ایم ہی نہیں تھا لائف میں بیمار ہو گیا ڈپریشن میں جلا گیا اتنا زیادہ ڈپریشن اتنا زیادہ ڈپریشن کے وہی ڈپریشن اسے جیسے اوپر لے کر گیا وہی نیچے لے آئے ڈپریشن اس ڈپریشن نے اسے اتنا زلیل کیا اتنا رسوہ کیا ترہ ترہ کے بندوں سے اس نے باتیں سنی نہ جانے کس کس لوگوں سے گالیاں سنی زندگی میں کتنا بیچھے چلا گیا کئی بار متدد بار تو دل سے بدوہ نکھی کہ لیکے میں مرتا کیوں نہیں تین بار تو کوشش کر دی اور وہ کوشش اتنی پکی تھی کہ بس انیس بیس کے ڈیفرنس سے وہ انسان بچ گیا جسے اللہ بچانا چاہے وہ چاہ کر بھی نہیں مر پاتا زندگی اتنی ڈپریشن میں گزر رہی تھی اتنی سٹریس میں گزر رہی تھی صرف ایک تھی کہ یار میں کیوں ڈپریشن میں آیا میری زندگی کیوں برباد ہوگی اور میں تو اس طرح کی زندگی نہیں چاہتا جب اس نے دیکھا تو اس کے پاس جینے کی وجہ نہیں تھی کوئی مقصد نہیں تھا پھر اللہ تعالی نے اس کی زندگی میں اس کو کامیاب کیا کہ وہ ایک مقصد میں کامیاب ہو جائے اس نے اپنے اندر ایک مقصد ڈالا اور ایک ایک سوچ آئی کہ اگر میں مر جاؤں گا تو میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا میرے بچے کیسے رولیں گے میرے بچے بھی اسی طرح زندگی میں بغیر باپ کے زندگی گزاریں گے جس طرح میں نے گزاری اس ایک سوچ نے پوری کائی پلٹ دی اور اس انسان نے اپنے ڈیپریشن سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اس انسان نے سارے تین سال اپنے اوپر انویسٹ کیے کیا کچھ نہ کیا سب کچھ کیا جو ایک انسان کو پرفیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے سارے تین سال کے بعد اللہ تعالی نے اس مقصد میں اس کو کامیاب کر دیا اور پھر اس نے قسم کھائی کہ میں جیسے ڈیپریشن سے نکلا میں مختلف لوگوں کو اس ڈیپریشن سے نکالوں گا ایک ذہنی مریض ایک لائف کوچ کیسے بن گیا ایک ہی چیز نے بنایا مقصد لائف میں کچھ کرنے کا یقین تھا لائف میں یہ زندگی پرمنٹ نہیں اس بات پہ یقین تھا یہ کہانی کسی اور کی نہیں یہ کہانی میری زندگی کے کہانی ہے میں خود ایک ذہنی مریض سے ایک لائف کوچ کیسے بن کے آ گیا ایک ہی چیز نے بنایا سوچنے کہ مجھے زندہ رہنا ہے مجھے زندگی میں کچھ کرنا ہے مجھے اپنی زندگی کو بچانا ہے کسی کے لیے نہیں اپنے لیے اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کے لیے مجھے زندگی میں کچھ کرنا ہے اور مجھے بہت سے لوگوں کی مدد کرنی ہے بہت سے لوگوں کو اس ڈیپریشن سے نکالنا ہے لائف میں ایک مقصد نے میری پوری زندگی کی قایہ پلٹ دی آپ میں ہم سب لوگ ایک ہی گلتی کرتے ہیں لائف میں کوئی گولڈ سیٹ نہیں کرتے لائف میں خود کو کوئی مقصد نہیں دیتے اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم صرف خوشی کیوں چاہتے ہیں خوشی تو اللہ نے وہاں رکھی ہے وہاں تو ہر چیز اللہ نے رکھی ہے ہم کیوں ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس میں ہم یہاں بھی سزا کٹیں اور وہاں بھی سزا کٹیں کیوں نہ اس سزا کو ایک ازمائش سمجھ کے گزار لیں کیوں نہ اس تکلیف کو وقتی طور کی تکلیف سمجھ کے گزار لیں ہم سے زیادہ لوگ پریشان ہیں ہم سے زیادہ لوگ تکلیف میں ہیں لیکن ہم اپنی تکلیفوں کو اتنا بڑا کر لیتے ہیں اتنا زیادہ سوچ لیتے ہیں اپنے ڈپریشن کو دنیا کا لایلاج مرد سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ذات اس ڈپریشن سے ہٹ کے کچھ سوچتی نہیں ہے ہمارا ڈپریشن اتنا مضبوط ہے ہمارے لیے کہ ہماری ذات اتنی چھوٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم کچھ سوچتے ہیں کرنے کا ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں کرنے کا خیال آتا ہے نہیں نہیں ہوگا ہم اس سے ہم اس کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کو وہیں روک کے اپنی زندگی کو جیسے چاہ رہی ہوتی ہے ویسے گزارنا شروع کر دیتے ہیں جس دن ہم نے فیصلہ کر لیا اور جس دن ہم نے کوشش کرنا شروع کر دی وہ کوشش کتنی بار کوشش ہوگی جس دن ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا نہ کہ یہ کوشش پتہ نہیں کتنی بار ہوگی اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے اس دن ہم اپنے ڈپریشن کو اپنی لائف کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس دن ہماری زندگی کی کائی پلٹ جائے گی جب ڈپریشن میں تھا میں ایک چیز سوچتا تھا پتہ نہیں مجھ سے ہوگا کہ نہیں ہوگا پتہ نہیں میں کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا اگر مجھ سے نہ ہوا تو پتہ نہیں میری زندگی کیسے ہوگی اس ایک چیز نے مجھے کامیابی سے روکتی رہی ایک چیز آپ یقین سے کریں گے یقین کریں آپ کامیاب ہو جائیں گے آج زندگی میں ایک مقصد ایک مقصد فائنڈ آؤٹ کر لو کہ میں اگر یہاں ہوں تو کیوں ہوں اور مجھے یہاں سے نکلنا ہے تو کیوں نکلنا ہے اس ایک مقصد کو پکا کر لو وہ ایک مقصد تمہیں کتنی کامیابی دے دے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہم سب کے پاس بہت سی ریزنز ہوتی ہیں جینے کے لیے افسوس کہ ہم جینے کی ریزنز کو تو نہیں دیکھتے لیکن مرنے کی بہت سی ریزنز کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے نزدیک زندگی کو ختم کرنا آسان ہے زندگی کو عباد کرنا بڑا مشکل ہے آئی ہوپسو کہ اگر آپ ویڈیو کے مقصد کو سمجھ گئے تو آپ زندگی میں اپنے مقصد کو سمجھ جائیں گے اور اس مقصد کی ویلیو کو سمجھ جائیں گے کیسے ایک مقصد انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے اور اس کی زندگی کو بہتر سے بہترین کر سکتا ہے ابنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور ہم سب کو دین حق پہ چلنے کی حمد دے طاقت دے آمین سبحان السلام علیکم اللہ حافظ